ایران روس اور عمان نے سمندر میں کچھ ایسا قدم اٹھایا ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہی امریکہ کے لیے ایک بری خبر ہے بتاتا ہوں میں آپ کو اور نیتن یاہو کے گھر جو ڈرون گرا تھا اسے کیا ہوا نقصان نہیں پتا لیکن یہ پتا چل رہا ہے یہ خبر تیز ہو رہی ہے کہ علی خامنی صاحب نے ایران سے وہ ڈرون بے جا تھا اسرائیل کے اندر کئی لوگوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی بھی خبر ہے نوٹ غزہ میں جال میں پھز گئی ہے اسرائیلی فوج یہ بھی خبر یہ تمام اہم خبریں ہیں کہ کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں عزل خان آزاد سب سے پہلے تو سمندر کیا چل اسرائیل اور ایران کے بیچ ٹینشنز جاری ہیں کبھی بھی یہ کہا جارہا ہے ایران پر حملہ کر سکتا ہے اسرائیل ابھی تک بتایا نہیں ہے لیکن اس بیچ ایران نے چین اور روس سے اپنی نزدیکیاں اپنی قربتیں گہری کننی شروع کر دی ہیں روس تو کھل کر ایران کے سپورٹ میں ہے اور سمندر میں اتر چکا ہے اب روس اور ایران کی نیوی نے آج سے انڈیا نوشن میں ایک جوائنٹ ایکسرسائز شروع کر دی ہے ذرا ٹائمنگ دیکھیں کیا غزب ہے یہ اطلاع خود ایران کے سرکاری ٹی وی نے دی علمائیدین نے بھی خبر چھاپی لیکن جس طریقے سے ایران پر ممکنہ حملے کے کو لے کر امریکہ ازرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اسی کے مد نظر ایران کے ساتھ روس کی نیوی کی ایکسرسائز کو اس وقت میں عام انسیڈنٹ نہیں مانا جا سکتا یہ کوئی روٹین ایکسرسائز نہیں لگتی لگتا ہے کہ ایران کے دوست اب امریکہ کی مدد سے ہو سکنے والے ازرائیلی حملے کو ناکام کرنے کی تیاری کر چکے ہیں ادھر تھاڑ ہے ادھر بھاڑ ہے بھاڑ کس کا ہوگا پتہ نہیں پریس ٹی وی کے مطابق آئی میکس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کوڈ نیم ہے اس جوائنٹ ایکسرسائز کا آئی میکس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اس جوائنٹ ایکسرسائز کا مقصد ریجن میں کلیکٹیو سیکیورٹی کو بڑھانا ملٹی لیٹرل کوپریشن کرنا اس کا وستار کرنا ایکسٹینٹ کرنا اسے اور امن دوستی اور میری ٹائم سیکیورٹی یعنی کی سمدری سرکشہ کی حفاظت کے لیے صد بھاونا اور قوتوں کی نمائش کرنا ہے یعنی کل ملا کر امن اور دوستی کے نام پر ایران روس اومان اور باقی کچھ آبزر ملک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں انڈیا نوشن میں روس ایران اس طریقے سے اپنے مشترکہ دشمن کو خبردار کر دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو سوچا ہے اس طریقے سے انجام دیا نہ جا سکے گا کہانی کا آخر ہم لکھیں گے اب ایک بریکنگ نیوز دو لائن کی ہے اس کے بعد خامنی صاحب والی خبر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ نوٹ اسرائیل پر تازہ راکٹ حملے ہوئے ہیں بڑا حملہ ہوا ہے اور اس میں ایک اسرائیلی کی موت ہوئی ہے کم سے کم نو لوگ زخمی ہوئے ہیں جب میں یہ خبر پڑھا رہا ہوں آکڑا کچھ اور تھا کچھ لوگ کہیں گے بھائی آپ غلط بتا رہے ہیں آپ سوچئے گا ایڈٹ ہونے میں اپلوڈ ہونے میں ڈاؤنلوڈ ہونے میں وقت لگتا ہے آکڑے بڑھ سکتے ہیں حملہ بہت بڑا تھا آئی ڈی اپ نے یہ بتایا ہے کہ آج آئی لیبنان سے سو سے زیادہ راکٹ داگے گئے ہیں یہ راکٹ بھی بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہاں دن ہم سے زیادہ باقی ہے اور اب سب سے اہم خبر جس کی چرچہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بینجمی نتنیہو کے گھر پر ہوا آج ڈرون سے جو ہوا عملہ ہے وہ ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنی صاحب نے کروایا ہے ان کے اشارے پر ہوا ہے اور اب سوشل میڈیا پر سپریم کمانڈر خامنی کی فوٹو حسن نصر اللہ اور یحیہ سنوار کے ساتھ لگائی جا رہی ہے جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ جیسے ان دونوں کو مار دیا ہے خامنی صاحب کا بھی نمبر اب آ گیا ہے انہیں ممار دو لیکن ہو کیا رہا درہا دیکھئے آسان نہیں ہے یہ وہ ہیران ہے اسرائیلی میڈیا جو کہہ رہا ہے اسے کرنٹ ریپورٹ نے چھاپا ہے اور بڑے آفیشلز جو کہہ رہے ہیں وہ بھی چھاپا ہے یہ فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں بینجمی نتنیہو کے ساتھ جو کولاج ہے یہ نتنیہو کے گھر کے باہر کا ہے جہاں آج ایکسٹرائی ایمبولنس بہت سی گانیاں پولیس کی حلچہ زیادہ بڑھ گئی کیونکہ نتنیہو کے گھر کو ہٹ کیا ایک ڈرون نے ڈرون گرا جا کر آئرن ڈوم روگ نہیں پایا بڑی فضیعت ہوئی اب اس بارے میں لکھا جا رہا ہے اس بلہ ڈرون اٹیک ڈیٹ ٹارگیٹڈ نتنیہوز ریزیزنس وہ جو جس ڈرون نے ان کے گھر کو ٹارگیٹ کیا جو گھر پر جا کر گرا آج صبح سینئر اسرائیلی گورنمنٹ آفیشل نے کہا ہے کہ ایران نے نتنیہو کو ماننے کی کوشش کی ہے ایران نے انہیں الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایران نتنیہو کا قتل کرنا چاہتا ہے دوسری چیز ابھی دو تین چیزیں دکھا رہا ہوں رکھئے گا ڈاکٹر ایلی ڈیویڈ ہیں اپنے آپ کو ریسرچر بتاتے ہیں لیکچرر ہیں اب ان کو ذرا سمجھئے اور سنیے ان کے بہت بڑی فین فالوئنگ ہے ٹویٹر پر اگر ایک ملین کے قریب کسی کی آئے ایک ملین ہوتی ہے تو بہت مشہور آدمی مانا جاتا ہے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا اس کا سکرین شوٹ ہے حسن نسلہ پر کروس لگا ہے یہیہ حسن وار پر کروس لگا ہے دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں بیچ میں علی خامنئی صاحب ہیں اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے لکھا ہے ٹوڈے خامنئی ٹرائی ٹو اسیسینیٹ نیتن یاہو آج خامنئی نے نیتن یاہو کو ماننے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے it failed you know what response will it i won't fail اوکے کہ آپ اس کا جواب کیا ہوگا آپ جانتے ہو نا مطلب یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خامنئی صاحب کے اشارے پر وہ ڈرون آیا جبکہ اسرائیلی اخبار تمام جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ ڈرون عزباللہ کا تھا عزباللہ سے آپ جنگ سی دے لڑ رہے ہیں تو وہ حملہ کریں گے نا آپ ان کے لیڈر کو مار رہے ہیں وہ آپ کے لیڈر کو ماریں گے نا یہی تو ہوتا ہے یہی تو کہا جا رہا ہے لیڈر کے بدلے لیڈر current board نے وہ گھر دکھایا ہے اور اس کی شاید 3D mapping یہ top angle سے جو لیا گیا ہے یہ نیتن یاہو کا گھر بتایا جاتا ہے اس میں swimming pool بھی ہے خجور زیتون کے پیڑ کھڑے ہیں اور چاروں طرف سے یہ کلے کی طرح گھر اس کی سرکچہ اس کی security ہے کئی iron dome ان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بچا نہیں پایا جن کا گھر ہٹ ہو گیا بڑی بے تھک ہو رہی ہے کہ ہوا کیسے current board نے کہا military source to the Israeli army radio we are investigating the security gaps that allowed a drone to reach نیتن یاہو کے گھر تک drone پہنچا کیسے ہم اس کی جاج کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ لگانا ہے نیتن یاہو کا آج ایک ویڈیو شیئر کیا بنجیمن نتن یاہو سے پوچھا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کیسا آپ کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑی ہوں ہم نے دو دن پہلے ہی آئی ایس انوار کو مارا ہے پرسوں کی بات ہوگی نا ان کے لیے اور کہہ رہا ہم سب کو ختم کریں گے جو جو ہمارے نشانے پر ہیں اب یہ لکھتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ this morning خامنے ہی try to assassinate سوچیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سارے لوگ ایک جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ خامنے نہیں اور یہ کارڈیولوجسٹ ہے اور انٹرنسٹ ہے یہ جیو ہیں اور یہ سب جھوٹ مل کر پھیلا رہے ہیں کہ بنجیمن نتن یاہو کو علی خامنے صاحب نے ماننے کی کوشش کی اور کہا جا رہا ہے کہ ایرانین شاہد 101 ڈرون سے نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا گیا now israel has all the legitimacy for an equal and opposite reaction اب اسرائیل کو پورا اختیار اور حقوق ہے کہ وہ برابری سے اور پوری طریقے سے اس کا جواب دے برابری سے مطلب علی خامنے پر حملہ کرے انہیں target کرے اور ان کے گھر کے نقشے بھی سوشل میڈیا پر چلو ہے اس خبر کی کوئی ابھی ہیڈلائن نہیں بنی ہے جیسے ہی ایشٹیک شروع ہم نے اٹھا لی علی خامنے کو target کرنے کے لیے ایک مہم چل پڑی ہے سوشل میڈیا پر ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ بنجیمن نتن یاہو کا جو ہیں وہ نشانت ہے خیر یاہیہ سنوار کے ساتھ سید آیت اللہ سید علی خامنے نے اپنی ایک فوٹو شیئر کی اور انہوں نے ایک میسیج لکھا آج ہی آج انیس اکٹوبر کو کہ آئی کانگریچولیٹ میں ان کی شہادت پر یاہیہ سنوار کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ شہید ہوئے ان کے تمام کمانڈروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے اپنی راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور میں یاہیہ سنوار کی فیملی کو کانڈولینس پیش کرتا ہوں خراجی عقیدت آہ جو ہے وہ ان کو ان کو سانتونا جو کہتے ہیں نا وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمت رکھئے اور دلاسہ دیا کہ یہ مومنٹ نہیں رکے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں جو ہم سے کر ملے گا وہ ہم کریں گے خیر یہ ساری چیزیں ہیں تو میں نے ایک چیز جو ہے وہ ہاں ایک خبر یہ ہے سر المائدین کے حوالے سے کہ آہ نورت غزہ میں جبالیا میں جو مشن آئے ایڈی اپ کا چل رہا ہے آئی ڈی اپ کا وہاں ایک بڑا نقصان ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑے ایمبوش میں بڑے جال میں جبالیا میں حماس کی القصان برگیڈ نے اسرائیلی فوج کی ٹکڑی کو پھسایا ان کی کئی گاڑیوں کو اڑایا اور کئی فوجیوں کو اڑا دیا یہ دعویٰ اس میں کیا گیا ہے اب درہ فوٹو دیکھیں اس فل فریم وہ ٹینک ہے ڈرائٹ ٹینگل ہے انورٹڈ اور جو جا رہا ہے سیدھا سیدھا یہ وہ آر پی جی فائر ہے جو یاسین ان کا ونزیرو فائیف شیل ہوتا ہے یہ راکٹ جا رہا ہے اس ٹینک کی طرف ٹینک کو پورا اڑا دیا اور انہوں نے اندر پورے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے ویل پلانٹ طریقے سے اسرائیلی فوج کی ٹکڑی کو اڑایا جتنا وہ اندر بڑھیں گے ہمارے جال میں علشتے جائیں گے جنگ بہت ایسے ہی ہوتی ہے انپریڈکٹ کوئی اگر پریڈکٹ کر لے تو ویسا نہیں ہوتا انپریڈکٹ ہی ہمیشہ ہوتی ہے نقصان دونوں فریق کا ہوتا ہے کچھ اور تازہ خبروں کے ساتھ دنیا بھر کی خبریں رات دس بجے یا تھوڑا سا لیٹ کبھی کبھی اٹک جاتا ہے کبھی پروگرام کبھی اسے بنانے میں تھوڑا دیر ہو جاتی ہے بہت شکریہ معذرت کے ساتھ جو بھی دیر لگ رہی ہے تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے طبیعت کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا بس آپ سمجھ جائیے کہ میں لیٹ کیوں ہو رہا ہوں بہت شکریہ